سرحد پر سینہ کے جوان اردسینک بلوں کے جوان اپنے شہادت دیتے رہتے ہیں لیکن سینہ کے جوانوں کو شہید کا درجہ ملتا ہے لیکن اردسینک جوان ابھی تک صرف شہادت کے لیے یعنی شہید کے درجہ پانے کے لیے ابھی تک صرف اپنی لڑائی کر رہے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے 21 اکتوبر 1969 سے یعنی 21 اکتوبر 1959 جب چائنہ کے بارڈر پر سی آر پی ایف کے جوانوں نے چینی سینکوں کے ساتھ لہا لیتے ہوئے اپنے شہادت دیتی اور تب سے اب تک ان کی لڑائی تمام کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک بھی پہنچی ہے سپریم کورٹ میں بھی 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس لڑائی کو لڑتے ہوئے کی آخر گولی دشمن کی وحی ہوتی ہے بھارتیوں کا سینہ بھی وحی ہوتا ہے اور جان بھی وحی ہوتی ہے قربانی کے بھاونہ بھی وحی ہوتی ہے تو پھر سینہ کے لوگوں کو جو دیفنس منسٹری کے اندر آتی ہے انہیں شہید کا درجہ دیا جاتا ہے اور ہوم منسٹری کے اندر آنے والے لوگوں کا کو شہید کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا دونوں منترالیوں کے بیت صرف ساٹھ فٹ کا روڈ ہے تو ایسے میں ہم بات کرتے ہیں یا چکا کرتاؤں سے آپ کا پورا نام کیا ہے سوریش شرما فورمر آئی جی پنجاب پلس اور میں انیشلی سی آر پی میں ایز ایڈ ڈی ایس پی بھرتی ہوا تھا تو جو یہ انیائے ہے انیائے ہی کہوں گا میں تو گورنمنٹ کا انیائے ہے یا گورنمنٹ جو چلتی آ رہے ہیں ان کا بھی انیائے ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں سی آر پی ایس ایف پیرا میلٹری کے جو جوان جو کی اس کے ہومنسٹ کے نیچے ہیں ان کو یہ شہید نہیں مان رہے گول نہیں لگ رہی ہے اور جبکہ جتنے جوان پنجاب میں تیرزم تھا یا بندول میں نیکسلی ایٹ مومنٹ تھی یا کوئی بھی دیش میں نیکسلی ایریاس میں آپ دیکھیں گے تو جو شہید ہوتے ہیں وہ پیرا میلٹری کے ہی فورسز کے آدمی ہوتے ہیں لیکن ان کو شہید نہیں مانتے ہیں یہ کیوں تو آپ کے یاچے کا جو بہت مشہور کیسے پرکاش سنگھ ورسز یو آئی یونین آف انڈیا کیا اسی کے تحتی ہیں پولیس ریفارمز کو لے کے ہیں پولیس ریفارم میں بھی یہ منشنڈ ہے لیکن ابھی تک ہو نہیں رہا ہے یہ گورنمنٹ کی اچھا ہونی چاہیے کہ بھئی یہ شہید برابر ہیں سب کی گولی لگتی ہے اور جو دیش کے لیے شہید ہوتا ہے وہ شہید شہید ہی ہے سپریم کورٹ میں آپ کا پورا نام کیا ہے میں مجھے کہنا ہے جو پولیس اور پیرا ملٹری ہے رات دن کام کرتے ہیں بہت ان کا جو ڈیوٹی ہے جو خمبری ہے جو مرگے وہ تو مرگے لیکن جیتے جی بھی بلیدان ہے پریوار سے دور رہتے ہیں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں ابھی جوان سوسائیڈ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک راشتی ہے سہید ہی نیتی ہونی چاہیے جس سے کوئی بھیدباؤ نہیں ہو پولیس کا کوئی بھی جوان ہو پیرا ملٹری کا جوان ہو سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی مشکل حالات میں ہیں لوگ کہتے ہیں پولیس کرپٹ ہے کرپٹ اس لیے کہ ان کو سویدھاؤں کی آبھاو ہے پروپر ایکمنسن نہیں ہے پروپر بھتے نہیں ہے بہت بھیدباؤ ہے ایکشٹر آرمی کو ملٹری سرویس پہ ملتی ہے ان کو کوئی پیرا ملٹری سرویس پہ یا پولیس پہ ایکشٹر نہیں ملتی ہے تو اس کا یہ اپائی ہے کہ اگر پولیس میں آپ ایفیسینسی چاہتے ہیں ایمانداری چاہتے ہیں تو ان کے جتنی بھی سمسیہ ہیں اس کے اوپر سرکار کو ایویلم دھیان دینا چاہیے حالانکہ اس بات سے مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے جن نیتاؤں کو جن لوگوں کو بہت ساری سرویدھائیں ملتے ہیں برشتہ چار سے وہ بھی اچھوتے نہیں ہیں اور جس کو جتنا ملتا ہے اس کو اتنی زیادہ کی حوث ہوتے ہیں خیر اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک سر میں چھدہ سنگھ رابط دلی پولیس ریٹائرڈ ایسوسیسن کا ادھیکش ہوں انیس سو باسٹ میں دلی پولیس میں بھڑتی ہوا تھا اور بیس سال کے بعد میں میں اس پولیس سودھاروں کے لیے انیس سو سلسط میں ایک اندولن ہوا تھا اور اس میں راشپتی کے آرڈر سے ہمیں ڈسمیس کیا تھا بیس سال کے بعد میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے بہال ہوا ہوں اور پھرکاس سنگھ کی جو ریٹ یہاں پینڈنگ ہے انیس سو چاندنے سے اس میں یہ میں نے آج بھی ایک آئی اے فائل کیا ہے ان کو ریمائنڈ کیا ہے کہ اس کا ریمائنڈر دیا ہے کہ یہ جو بھی دوزہ ہزار چھے کا جو ریپورٹڈ ججمنٹ ہے یہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے جلدی سے جلدی اس کی سنائیے اس میں کورٹ میں آج کوئی سنوائی تھی کیا آج تو کوئی ایسا میٹر نہیں آیا لیکن آج پورے دیش میں یہ شہیدی دیویس منایا جاتا ہے پلس شہیدی دیویس اور یہ اسی دن کے منا جاتا ہے اکٹوبر جو 1959 میں جو فرسٹ پیرا میلٹری فورس کے جوان شہید ہوئے تھے وہ ساری پلس انڈیا کی جتنی بھی ہے وہ پلس شہیدی دیویس دیش مناتے ہیں پشپ چکر چڑھائے جاتے ہیں نمن کیا جاتا ہے اور یہ گانا بھجتا ہے کہ اے میرے وطن کے لوگوں جرہ آنکھ میں بھر لو پانی جو شہید ہوئے ہیں ان کی جرہ یاد کرو قربانی لیکن قربانی یاد کرنے کے ساتھ ان کے پریوار والوں کے لیے بھی دھیان رکھا جائے ان کے بارے میں بھی سوچا جائے انہیں شہید کا درجہ دیا جائے تاکہ وہ بھی بھلے ابحاؤں میں ہی سہی لیکن گرب سے بتا سکیں ہاں ہمارے پریوار کے بھی کسی اپنے نے شہادت دی ہے کیمرمن کرپال سنگھ کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک